مالدیو سے بھارتی سینکوں کا دوسرا بیچ اسی مہینے نکلے گا راسترپتی محمد موجیو نے کہا کہ دس مئی تک یہ پرکریا پوری ہو جائے گی پتہ دے کہ مالدیو کے راسترپتی محمد موجیو نے کہا ہے کہ دوسرے ویمانن منج پر تینات بھارتی سینکرمیوں کی اسی مہینے واپسی ہو جائے گی انہوں نے دوہر آیا کہ یہ پرکریا دس مئی تک پوری ہو جائے گی موجیو کا بیان مالدیو میں تینات لگ بگ پچیس بھارتی سینکرمیوں کے پہلے بیچ کی واپسی کے تین سبتہ باد آیا راسترپتی نے کہا ہے کہ سمجھوتوں کے انروپ بھارتی سینکرمیوں کی واپسی پرکریا پہلے سے چل رہی ہے راسترپتی نے کہا کہ سمجھوتوں کے انروپ بھارتی سینکرمیوں کی واپسی کی پرکریا پہلے سے چل رہی ہے دوسرے پلیٹ فارم پر تینات سینکوں کو اس مہینے کے بھیتر ہٹا لیا جائے گا جبکہ تیسرے پلیٹ فارم پر تینات سینکوں کو دس مئی تک ہٹا لیا جائے گا دونوں بکشوں کے بیچ دو فروری کو نئی دلی میں ایک اچستر یہ بیٹھا کے بعد بھارت دس مئی تک مالدیو میں تین ویمانن پلیٹ فارم کا سنچالن کرنے والے اپنے سینیا کرمیوں کو بدلنے پر سہمت ہوا تھا اتنا ہی نہیں پہلے بیچ نے دس مارچ سے پہلے مالدیو چھوڑ دیا تھا مالدیو میں اٹھاسی بھارتیہ سینیا کرمی دو ہیلیکاپٹر اور ایک ڈانیر ویمان کا سنچالن کر رہے تھے وہ یہاں مانوی اور چکت سینکاسی سیوائیں بھی پردان کر رہے تھے جانکاری کے لیے بتا دے کہ مالدیو سے بھارتیہ سینکوں کا اب دوسرا جتھا جلد نکلنے والا ہے جس کو لے کر ہر بھارتیہ کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی ہیں کہ کب مالدیو سے بھارتیہ بھارت واپس لوٹیں گے جہاں راستربتی محمد موجی نے بھی اس بات کو اب صاف کر دیا ہے کہ بھارتیہ دس مئی تک لوٹ سکتے ہیں اتنا ہی نہیں پچیس بھارتیہ سینکرمیوں کے پہلے بیچ کی واپسی کے تین سپتہ بعد موجی کا یہ بیان آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پرکریہ چل رہی ہے اور سینکرمیوں کی واپسی جلد ہوگی دراصل دو فروری کو دونوں دیشوں نے سہمتی جتائی تھی کہ بھارت اپنے سینکرمیوں کو مارچ اور مئی کے بیچ مالدیو سے واپس بلا لے گا وہیں آٹھ فروری کو بدیش منترالے کے پروکتہ رڑدھیر جیسوال نے یہ بتایا تھا کہ ورطبان کرمیوں کو بھارتیہ تقنیقی کرمیوں دوارہ ریپلیس کیا جائے گا وہ مالدیو میں دو ہیلیکوپٹر اور ایک ڈانیر ویمان کا سنچالنج جاری رکھیں گے پچھلے سال موجی بھارت ویرودی رکھ اپنا کر ستہ میں آئے تھے اور شبت لینے کے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر انہوں نے بھارت سے ہند محساگر میں رڑنیتک روپ سے استعدیب راستر سے اپنے کرمیوں کو ہٹانے کی مانگ کی تھی اور اب یہ کرمی ہٹائے جائیں گے اور انہیں بھارت واپس بھیجا جائے گا ایسی تازہ تمام بڑی اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں پنجابکیسری.com اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا